قلندر وائز کے سبی ناظرین کو اسلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ پل سرات سے گزرتے ہوئے گنہگار کیسا محسوس کرے گا اور پل سرات کی حقیقت کیا ہے آج ہم آپ کو پل سرات سے متعلق اہم معلومات فراہم کریں گے اور آپ کو ان ساتھ اہم اسلامی سوالات کے جوابات بھی دیں گے جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے تو آئیے چل کر موضوع کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں دوستو احادیث کی کتب میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب ہم پل سرات پر ہوں گے پل سرات پر سے جب گزر ہوگا تو اس وقت صرف تین جگہ ہوں گی جہنم جنت اور پل سرات ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل سرات کو تیہ کریں گے قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل سرات پر سے گزرنا ہوگا وہاں صرف دو مقامات ہوں گے جنت اور جہنم جنت تک پہنچنے کے لیے لازمان جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا اس کا نام ال سرات ہے اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے پل سرات بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا سخت اندھیرے میں ہوگا اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہائی تاریکی میں سخت بپری ہوئی اور غزبناک ہوگی پل سرات پر سے گزرتے ہوئے گنہگار کے گناہ اس کے پیٹ پر ہوں گے اگر اس کے گناہ زیادہ ہوئے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل سرات پر تیز ہوگی اس پل کے اوپر آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے اور نیچے کانٹے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے لوگ اپنی اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اسے متاثر ہوں گے دوستو جن لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل کر وہ جہنم کے گڑے میں گر رہے ہوں گے ان کی بلند چیخ و پکار سے پل سرات پر دہشت تاری ہوگی لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بھوتسوں کو پل سرات سے گرتا ہوا دیکھیں گے اور بھوتسوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے بندہ اپنے والدین کو پل سرات پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح سے خود پار ہو جایا جائے روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فروایا مجھے قیامت یاد آگئی یا رسول اللہ کیا وہاں ہم اپنے والدین کو یاد رکھیں گے کیا وہاں ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا ہاں یاد رکھیں گے لیکن وہاں تین مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا نمبر ایک جب کسی کے آمال تولے جائیں گے نمبر دو جب نامہ آمال دیے جائیں گے نمبر تین جب پل سرات پر ہوں گے دوستو یہاں چند اہم اسلامی سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو بعد از مر کام آئیں گے سوال نمبر ایک جنت کہاں ہے جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ساتوں آسمانوں سے جدا ہے کیونکہ ساتوں آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہونے والے ہیں جبکہ جنت کو فنا نہیں ہے وہ ہمیشہ رہے گی اور جنت کی چھت عرش رحمان ہے سوال نمبر دو جہنم کہاں ہے جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے ایک ایسی جگہ ہے جس کا نام سہبین ہے جہنم جنت کے بازوں میں نہیں ہے جیسا کہ باز لوگ سوچتے ہیں جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے اس کے علاوہ چھ زمینیں اور ہیں اور ہماری زمین کے نیچے ہماری زمین سے علیدہ اور جدا ہے اور ان سب زمینوں کے نیچے جہنم پائی جاتی ہے سوال نمبر تین صدرہ تل منتحہ کیا ہے صدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں منتحہ یعنی آخری حد یہ بیری کا درخت وہ آخری مقام ہے جو مخلوقات کی حد ہے اس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا پاتے صدرہ تل منتحہ ایک عظیم الشان درخت ہے اس کی جڑے چھٹے آسمان میں اور انچائیاں ساتویں آسمان سے بھی بلند ہیں اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے اور پھل بڑے گھڑے جیسے ہیں اس پر سنیری تتلیاں منڈاتی رہتی ہیں یہ درخت جنت سے باہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اسی درخت کے پاس ان کی اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ اپنی اصلی صورت میں مکہ مکرمہ میں مقام ایجیات پر دیکھا تھا سوال نمبر چار ہوریین کون ہیں ہوریین جنت میں مومنین کی بیویاں ہوں گی یہ نہ انسان ہیں نہ جن اور نہ ہی فرشتے اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل پیدا کیا ہے یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر دنیا میں ان میں سے کسی ایک کی محض جھلک دکھلا دی جائے تو مشرق و مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے ہور عربی زبان کا لفظ ہے اور ہورا کی جمع ہے اس کے معنی ہے ایسی آنکھ جس کی پتنیاں نہائیت سیاہ ہوں اور اس کے اطراف انتہائی سفید ہوں اور این عربی میں عینہ کی جمع ہے اس کے معنی ہے بڑی بڑی آنکھوں والی سوال نمبر پانچ ولدان مخلدون کون ہیں یہ اہل جنت کے خادم ہیں یہ بھی انسان یا جنج یا فرشتے نہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے مستقل پیدا کیا ہے یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے یعنی بچے ہی رہیں گے اس لیے انہیں الولدان المخلدون کہا جاتا ہے سب سے کم درجے کے جنتی کو دس ہزار ولدان المخلدون عطا ہوں گے سوال نمبر چھے اعراف کیا ہے جنت کی چوڑی فصیل کو اعراف کہتے ہیں اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک عامال اور برائیاں دونوں ہی برابر ہوں گی ایک لمبے عرصے تک وہ اس پر رہیں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے انہیں وہاں بھی کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا سوال نمبر ساتھ قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہے علماء اور اسلامی کتب کے مطابق قیامت کے دن کی لمبائی پچاس ہزار سال کے برابر ہوگی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ قیامت کے پچاس موقف ہیں اور ہر موقف ایک ہزار سال کا ہوگا ناظرین اگرامی حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ پل سرات کیسا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک پھسلنے کا مقام ہوگا وہاں آنکڑے ہوں گے اور کانٹے جیسے نجد میں ایک کانٹہ پایا جاتا ہے جس کو سادان کہتے ہیں یعنی ٹیڑے سر والا مومن اس پر سے گزریں گے بعض پلک جھپکنے کسی تیز رفتاری میں بعض بجلی کی طرح بعض پرندے کی ماند بعض تیز گھوڑوں کی طرح بعض اونٹوں کی طرح اور بعض بالکل جہنم سے بچ کر پار ہو جائیں گے اور بعض کچھ صدمہ اٹھائیں گے لیکن پار ہو جائیں گے اور بعض صدمہ اٹھا کر جہنم میں گر جائیں گے اللہ اکبر تصور کیجئے اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب میدان قیامت میں سورج ایک میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا لوگ ننگے بدن اور ننگے پاؤں زمین پر کھڑے ہوں گے بھیجے کھول رہے ہوں گے کلیجے پھٹ رہے ہوں گے دل ابل کر گلے میں آگئے ہوں گے ایسے خوفناک حالات میں پل سرات سے گزرنے کا معاملہ درپیش ہوگا اس سے گزرنے کے لیے دنیاوی اعتبار سے طاقتور کڑیل نوجوان یا پہلوان تیز رفتار خلا باز یا کراتے باز اور ہٹے کٹے ہونے کی حاجت نہیں بلکہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق خوف خدا کے سبب کمزور رہنے والے پل سرات کو بہ آسانی پار کر لیں گے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جو پل سرات کو آسانی سے پار کر لیں گے اور اے پروردگار ہمارا خاتمہ بالایمان فرما آمین سمہ آمین جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجے گا ایسی ہی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کلندر وائز کو سبسکرائب بھی کر لیجئے آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگبان